اندازہ بیاء اگرچہ میرا شاک نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج ہوں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ کیا ہم ازاد ہیں جناب صدر اگر ہم ایک ازاد ملک میں رہنے کی حد تک بات کرتے ہیں تو اس صورت میں تو ہم ازاد ہیں لیکن اگر بات بنیادی انسانی حکوم کو حاصل کرنے کی ہے تو شاید ہم ازاد نہیں ہیں عزیز ساتھیوں میرے صدر میں خیال اس لیے آتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ حق بات کہنے پر ایک صحافی کو بے درد سے مار دارا جاتا ہے تو افسوس کہ ہم ازاد نہیں ہیں جناب صدر پھر میں دیکھتی ہوں کہ جن لوگوں نے میرے اس وطن کو قید بنا رکھا ہے ان کی آیاشوں کا کھمیازہ قریب عوام کو مہنگائی اور بھاری بنا کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے مدالتوں میں صالت انصاف نہیں ملتے لیکن جب میں کشمیر اور فلسطین ورما اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے انسان کو دیکھتی ہوں تو میں اپنے رب کا کروڑ بار شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم اپنے اس وطن میں ازادی سے رہ رہے ہیں پیارے دوستوں میں شک رہے ہیں کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں میں اپنے رب کے اس رحمت سے میوس نہیں ہوں میں امید کرتے ہوں کہ کوئی رہن ہوا آئے گا اور ہمیں ازادی ملے گی خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے فستے گل خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے فستے گل جسے اندیش آئے زوال ہوں شکریہ